اسلام علیکم ساتھیوں ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش شام دیکھ کیسے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو جلد جوان اور جلد بڑے ہو کر پھل دینے والے درختوں اور پودوں پر ہے ساتھیوں پودے اور درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس تیزی سے بدلتے موسموں اور گرمیوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے درخت اور پودے لگانا نا گزیر ہو چکا ہے ساتھیوں جو پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے پپیتا جی ہاں دوستو پپیتا ویٹامن اور منرل سے بھرپور پھل ہے اس کا پودا لگانے کے ایک سال میں ہی پھل دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ جلدی گروت کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے کیلہ یہ پھل بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے اور بہت سارے ویٹامنز کا مجموعہ بھی ہے کیلہ بھی جلدی گروت کرتا ہے اور دو سال کے اندر اندر پھل دینا سٹارٹ کر دیتا ہے دوستو یہ پالوشن ختم کر کے ہمیں صاف ہوا اور آکسیجن فراہم کرتا ہے اور اس کے بعد جو پھل دار درکھتا ہے وہ ہے امرود جی ہاں دوستو امرود بھی لگانے کے دو تین سال کے اندر اندر پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ پھل منرل اور ویٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے بعد جو پھل دار پودا ہے وہ ہے لیمون کا پودا جی ہاں دوستو لیمون کا پودا بھی ایک دو سال میں پھل دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ بھی ویٹامن سی اور دوسرے ویٹامنز کا مجموعہ ہوتا ہے اور ساتھیوں اس کے بعد باری ہے جامن کی جی ہاں دوستو جامن ایک ایسا پھل دار درکھتا ہے جس کی چھال پتے پھل اور گھٹلیاں تمام انسانوں کے لیے شفا بکش ہیں اور جامن بھی بہت سارے ویٹامنز کا مجموعہ بھی ہے اور ساتھیوں اس کے بعد آنے والا جو پھل ہے وہ ہے آم جی ہاں دوستو آم جسے ہر کوئی جانتا ہے آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے آم ایک لذیذ خوش ذائقہ اور رسیدہ پھل ہے اگر آپ اپنے گھر باغیچے میں یا پھر اپنی زمینوں میں آم لگاتے ہیں تو یہ بھی تین چار سالوں میں پھل دینا سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے پھل رس بھرے لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں ساتھیوں آپ یہ تمام درخت بھی لگا سکتے ہیں اور ان میں سے اپنی پسندیدہ پودے اور درخت بھی لگا سکتے ہیں یہ پھل دار پودے اور درخت جلدی جوان ہو کر پھل دینے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دوستو یہ آپ کو آگسیجن اور چھاؤں اور اس کے علاوہ پرنتوں کی چہ چہاہٹ بھی مہیا کرتے ہیں ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا رکھئے گا بہت سا خیال